موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس ابھی تک جو آپ لوگا نے انیلیٹیکل ڈائنیمکس کے لیکچر لیئے ہیں اس میں آپ نے میکینکس آف اے سسٹم اور میکینکس آف اے پارٹیکل کے بارے میں کافی کچھ پڑھا اس کے نام نے لگرانجین کو بھی ڈسکس کیا کائنیٹیک انرڈیز، مومنٹاز، دس انڈیٹ کافی ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اب ہم آ رہے ہیں کوارڈینیٹ سسٹم کی طرف تھوڑا سا اس سے ہٹ کے کام کریں گے تھوڑا سا ہٹ کے ٹاپک پڑھیں گے لیکن یہ کہ یہ ٹاپک بھی اسی لگرانجین سے ریلیٹڈ ہیں انہی انرڈیز اور مومنٹاز سے ریلیٹڈ ہے انہی کوارڈینیٹس سے ریلیٹڈ ہے لیکن تھوڑا سا کیونکہ جنرلائز کوارڈینیٹس کا تصور آیا تھا تو یہ جو لیکچر ہے یہ جنرلائز کوارڈینیٹس کی مد میں ایک چھوٹا سا اضافہ ہے اب ہم آ جاتے ہیں جی کوارڈینیٹس ٹرانسفورمیشن کی طرف یہ وہی ٹرانسفورمیشن ہے جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جی فری کوارڈینیٹس ہیں تو فری کوارڈینیٹس ایکس وائے زیڈ کو ہم آر تھیٹا میں بھی چینج کر سکتے ہیں آر تھیٹا زیڈ میں بھی چینج کر سکتے ہیں میں نے کہا پہلے تھوڑا سا یہ ٹرانسفورمیشن کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گو کہ آپ نے یہ ٹرانسفورمیشن پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں جی ٹرانسفورمیشن ان ٹو دائمینشن کی طرف ٹو ڈائمنشن میں جو کوارڈینیٹ سسٹمز ہوتے ہیں اس میں ٹرانسفرمیشن کیسے ہوتی ہے کوئی بھی پوائنٹ ہو اس کو آپ ایک پلین میں لینے پلین میں جب ہم پوائنٹ لیتے ہیں کارٹیئن کوارڈینیٹس میں اس پوائنٹ کو ہم ایکس وائے سے ظاہر کرتے ہیں میں انچہ سلائٹ پہ آ رہی ہوں تین سلائٹ پہ میں اس کو یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں آپ کا کوئی بھی پوائنٹ یہ آپ کا پلین ہے ٹھیک ہے ٹو ڈائمنشنل پلین کیا ہوتا ہے ایک اس کے اندر ایکس ڈائمنشن ہوتی ہے ایک بائی ڈائمنشن ہوتی ہے کوئی بھی پوائنٹ اس پلین میں ہو تو اس کو آپ کیسے ظاہر کرتے ہیں ایک آپ کہتے ہیں جی ایکس کوارڈینیٹ پہ وہ کتنے یونٹ دور تھا اس پوائنٹ کا نام میں ہم رکھ دیتے ہیں پی ایکس کوارڈینیٹ پہ وہ جتنا بھی ڈسٹنس یہاں سے لے کے یعنی ایک سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم تو پوائنٹ آف ریفرنس لیتے ہیں نا آریجن آریجن ڈیرو ڈیرو ہم نے رکھ لیا کہ جہاں x ڈیرو ہے جہاں y ڈیرو ہے وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے اس کا نام ہم نے آریجن اب آریجن سے یہ پوائنٹ x ایکس پہ جتنے فاصلے پہ ہے اس کو ہم ٹرم کرتے ہیں small x تو پوائنٹ کا x کوارڈینیٹ ہو گیا x اسی طرح آریجن سے یہ y ایکس پہ جتنے بھی فاصلے پہ ہے اس کو ہم ٹرم کرتے ہیں y سے اور پوائنٹ کا دوسرا کوارڈینیٹ ہم y دیتے ہیں کہ جی یہ x ایکس پہ کتنی دور ہے اور y ایکس پہ کتنی دور ہے اب ہم آتے ہیں اپنے پولر کوارڈینیٹس کی طرف پولر کوارڈینیٹس میں آریجن کیا ہے یا پوائنٹ آف ریفرنس کیا ہے اور پولر کوارڈینیٹس کیسے ہوتے ہیں یہ میں تھوڑا سا پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ پولر کوارڈینیٹس پوائنٹ تو وہی ظاہر کہنا ہے دو ڈائیمنجن کے اندر دو ڈائیمنجن کے اندر پلین کے اندر پوائنٹ اب پلین کے اندر اندر جو پوائنٹ ہے اس کو کیسے ریفر کہنا ہے پولر کوارڈینیٹس سے اس کو کیسے آر ٹیٹا والے کوارڈینیٹس سے ہم ظاہر کہنا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو پلین ہے اس میں بجائز کے کہ ہم x y لیں ہم کہتے ہیں یہ پلین جو ہے یہ ایک بہت بڑی ساری سرکلر ڈسک ہے اب یہ بتائیں کہ اگر ہم لیں ایکس وائی پلین تو ایکس کہاں تک جا رہا پلس انفنٹی سے مائنس انفنٹی تک وائی کہاں تک جا رہا پلس انفنٹی سے مائنس انفنٹی تک جا رہا اب اگر ہم اس پلین کو زیوم کریں کہ یہ جی ایک سرکلر ڈسک ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کہ یہ ایک سرکلر ڈسک ہے اور اس ڈسک کا کوئی نہ کوئی سینٹر ہے سینٹر کیا ہے اس کا سینٹر ہے سینٹر آف دہ ڈسک is a point اور پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ is a circle of radius 0 اس کا سینٹر جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہے اور اس کا ریڈیس کہاں تک ہو سکتا ہے اس ڈسک کا r goes to infinity یہ اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ r infinity تک ہو سکتا اچھا ہم اب اس کے اندر ایک لائن لے لیتنے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے یہ یہاں پہ theta equal to 0 ہے یہ جو لائن میں نے لی ہے اس پہ theta equal to 0 ہے اب جی کوئی بھی point ہے جو اس ڈسک پہ ہے جہاں r goes to infinity ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی point ہے تو اس کو میں r اور theta کی help سے express کر سکتے ہوں کیسے کر سکتی ہوں کہ یہ جو سینٹر point ہے جہاں پہ radius بھی 0 ہے جہاں پہ angle theta بھی 0 ہے اس سے میں دیکھ لوں کہ اس point کا distance کیا ہے اب یہ جو origin سے point کا distance ہے وہ ہے r اور اس کے علاوہ میں دیکھ لوں کہ theta equal to 0 سے یہ جو نیا theta آیا ہے اس کا کیا angle بنتا ہے this is my theta of the point کہ یہ جو لائن ہے theta equal to 0 جہاں پہ میں نے assume کیا ہے یہاں سے میرے point میرا point کس angle پہ ہے میرے point کو جو distance واری line ملتی ہے center سے وہ کتنے angle کے اوپر لائے کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا concept plane polar coordinates کا plane polar coordinates کیا ہیں ہم نے assume کیا کہ plane کیا ہے plane is a disk of radius infinity اس کے اوپر ایک جگہ ہم نے assume کیا کہ theta equal to 0 ہے angle theta ہے وہ 0 ہے اور اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی point اس disk کے اوپر جہاں بھی لائے کر رہا ہے ہم اس point کو دو چیزوں سے نہ آپ سکتے ہیں دو چیزوں سے بتا سکتے ہیں کہ یہ center سے کتنا دور ہے پہلی چیز یہ دوسرا یہ کہ angle کے حساب سے بتا سکتے ہیں کہ angle theta equal to 0 والی لائن جو ہے اس سے یہ کتنا اوپر ہے یعنی اس کا angle اس سے کتنا change ہے تو یہ ہے plane polar coordinates اب ان والے یعنی plane polar coordinates اور cartian coordinates کے درمیان relationship کیا ہے اب اس relationship کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم لے رہے ہیں x axis اور y axis x y plane ہم کہتے ہیں اس میں کوئی بھی point origin سے کچھ دور ہے اس point کا نام ہے p x y چونکہ x کے لحاظ سے بھی یہ کوئی dimensions رکھ رہا ہے y کے لحاظ سے بھی یہ کوئی distance رکھ رہا ہے تو یہ p x y ہے اب اسی plane کو میں ایک disk of radius infinity لے رہی ہوں تو اس کے لحاظ سے بھی disk of radius infinity میں میں center of the disk کیا لے رہی ہوں یہی origin 00 میں کہتے ہوں یہاں پہ r بھی 0 ہے یہاں پہ theta بھی 0 ہے یہ جو line ہے نا x axis کیاں پہ theta 0 ہے اب یہ point یہاں سے جس بھی فاصلے پہ ہے میں کہتے ہوں کہ جی اس point کے r theta بھی تو coordinates ہیں اب اگر r theta coordinates ہیں اور میں کہتے ہوں یہ theta equal to 0 ہے تو یہ r یہاں سے کتنی دور ہو یہ r کس کے برابر ہو یہ r آپ دیکھیں تو it is equal to the distance of the point from the origin 00 تو it is in fact x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square under root یہ کیا ہے this is the distance formula اور distance formula between two points آپ کو پتہ ہے کہ distance formula کیا ہے کہ اگر p1 x1 y1 ہے اور p2 آپ کا x2 y2 ہے اور ان کے درمیان آپ perpendicular distance لینا چاہ رہے ہیں تو p1 p2 distance جو ہے وہ برابر ہوتا ہے under root of x2 minus x1 ka square plus y2 minus y1 ka square ٹھیک ہے جہے یہ distance formula ہم نے لگایا ہے ہمارے پاس point ہے pxy اور pxy کا ہم distance دیکھ رہے ہیں 00 کے ساتھ یہ distance جو ہے اس کو ہم term کر رہے ہیں کہ یہ r ہے تو r آپ کے پاس آگیا under root اور یہ یاد رکھیں کہ یہ positive square root ہے negative نہیں positive square root of x minus 0 square plus y minus 0 square یا under root of x square plus y square یہ آپ کے پاس آگیا آپ کا r اب بھی theta کی طرف آتنا ہے کہ ہمارا یہ جو theta ہے یہ کیا چیز ہے اب آپ اگر غور کریں تو یہاں سے point سے میں perpendicular x-axis کی طرف ایک لائن کھینچ رہیں اب اگر یہ جو آپ کا ہے point سے لے کے 0 تک کا distance یہ r ہے تو یہ point سے آپ perpendicular x-axis پہ لائن کھینچیں جو x-axis کو point a پہ میٹ کرتی ہے تو آپ کی جو triangle ہے opa یہ right triangle ہے is a right angle triangle triangle ٹھیک ہے نہیں یہ triangle کو میں نے نشان ڈال دیا کہ یہ right angle triangle right angle triangle ہے تو right angle triangle کے حوالے سے ہمیں یہ پتا ہے کہ right angle triangle میں pa کیا ہوگا یعنی کہ perpendicular کیا ہوگا ہمیں یہ پتا ہے کہ perpendicular over base جو ہے وہ برابر ہوتا ہے sine of theta کے اگر theta poa angle ہے اور secondly ہمیں یہ پتا ہے کہ base over hypotenuse of the right angle triangle it is equal to cos theta ٹھیک ہے نا right angle triangle کے حوالے سے ہمیں یہ چیزیں پتا ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ pa ہمارے پاس ہے op sine theta یا pa distance جو ہمارے پاس ہے وہ ہے r sine theta اسی طرح oa distance آپ کے پاس ہے op cos theta یا ہمارے پاس ہے oa distance r cos theta ٹھیک ہے جائے اب جی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو pa ہے یہ y کے برابر ہیں x y coordinates میں آپ کے پاس آگیا y equal to r sine theta اور اسی طرح جو آپ کا ہے oa distance وہ آپ کا x y coordinates میں x کے حساب سے ہے تو وہ آپ کا آگیا x is equal to r cos theta ٹھیک ہے تو یہ جو y equal to r sine theta اور x equal to r cos theta ان دونوں equations کی help سے ہم theta in terms of x and y نکال سکتے ہیں بالکل نکال سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ دیکھو کہ directly یہاں سے آپ کو equations مل گئیں جو x اور y کا relationship with respect to r and theta بتانے گے یعنی آپ کو ایک equation ملی x equal to r cos theta دوسری equation ملی y equal to r sine theta جو x اور y کو in terms of r and theta represent کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ ان دونوں equations کی help سے آپ theta نکال سکتے ہو آپ کو یہ یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ اگر میں y over x کروں تو وہ r sine theta over r cos theta which is equal to r which is equal to tan theta so tan theta آپ کا آگیا y over x اور یہاں سے اگر آپ theta نکالنا چاہو تو theta آپ کا آگیا tangent inverse y over x so r r کو بھی آپ in terms of x and y express کر سکتے ہیں اور theta کو بھی آپ in terms of x and y represent کر سکتے ہیں سو اب کی transformation equations جو ہیں transformation equations کیا ہوتی ہیں جو ایک coordinate کو دوسرے coordinates میں change کر دیں transformation in fact ہے کیا transformation change ہے اب ہم coordinate transformation دیکھنا ہے کہ ایک coordinates کو دوسرے coordinates میں کیسے change کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور ہمیں مل کیا رہے ہیں ہمیں وہی لگرانج کے جو generalized coordinates کے حساب سے relations میں رہے ہیں لگرانج کی generalized coordinates کیا تھے کہ آپ کے پاس x1 اور x2 and so on xf آپ کے پاس free coordinates تھے آپ کہتے ہو کہ میں ایسے q1 q2 and so on qf functions لے لیتے ہوں یا میں ایسے qi functions لے لیتے q1 q2 and so on qf کہ یہ سارے کے سارے ہیں اور یہاں ہی وہ ذہن میں آجاتا ہے کہ یہ جی کیا ہو رہا ہے یہ coordinate transformation ہو رہی ہے یہ qi کو لگرانج جنرلائز coordinates کا نام دے دیا ان کو national coordinates کا نام دیا جاتا ہے تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے coordinate transformation ہو رہی ہے کہ x1 x2 x3 and so on xf تک یہ سارے کے سارے free coordinates تھے اور یہ q1 q2 q3 and so qf تک ہیں یہ سارے کے سارے initial coordinates کے functions ہیں اب اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ اگر جاکوبین جو ہے وہ non zero ہو تو ہم ان q1 q2 q3 کو as independent variables لے x1 x2 and so on xf کو بھی ان کی terms میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جب ان کی term میں لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ inverse transformation میں ممکن ہے یعنی اگر آپ جائیں تو q1 q2 q3 and qf نئے coordinates بنا سکتے ٹھیک ہے اور q1 q2 q3 and qf in terms of x1 x2 x3 and xf تک relations میں لکھ سکتے ہیں یہ تھی transformation اور اس کے بعد ہم x1 x2 x3 and so on xf کو in terms q1 q2 q3 and so on qf پہ لکھ سکتے ہیں تو یہ کیا ہوا یہ بھی ایک transformation ہے ٹھیک ہے اور اس transformation کو کہتے ہیں کہ یہ پہلی والی کا inverse سیمیلی یہاں پہ x اور y کو آپ in terms of r theta لکھ سکتے x is r cos theta y is r theta اسی طرح r کو in terms of xy اور theta کو in terms of xy لکھ سکتے ہوں اگر ہم کہتے ہیں r کو in terms of xy لکھ جائے اور theta کو in terms of xy لکھ جائے یہ ہماری transformation ہے ہم نے xy coordinates کو r theta coordinates میں transform کر دیا تو ہمارے پاس x is equal to r cos theta y equal to r sin theta inverse transformation ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ x equal to r cos theta y equal to r sin theta transformation ہے تو r equal to under root x square plus y square اور theta equal to tangent inverse y over x یہ ہمارے پاس inverse transformations ہیں اب یہی چیز ہم نے یہاں پہ اوپر express کی ہوئی ہے کہ plane polar coordinates کیا ہیں transformation of x y into r theta transformation کیا ہے x کو r cos theta میں لکھ سکتے ہو y کو as r sin theta لکھ سکتے ہو یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ کیسے آیا اس کے بعد inverse transformations کیا ہوں r equal to x square plus y square under root theta equal to tangent inverse y over x یہ inverse transformation ہے یعنی کہ r theta میں جا سکتے with the help of transformation and with the help of inverse transformation آپ x y سے واپس r theta coordinates میں آ سکتے تو یہ دون تران transformations use ہو سکتے ہیں یہاں پہ ساری ڈیٹیل آگئے اب next ہے جی find out unit vectors for plane polar coordinates ہم نے unit vectors ڈھونڈ نے ہے plane polar coordinates کے لئے plane polar coordinates کیا تھے وہ ہی r theta اب ہمارے پاس usually ہوتا کیا ہے یہ question کا یہ part ہے find out unit vectors for plane polar coordinates ہمارے پاس usually ہوتا کیا ہے کہ آپ کا vector ہے r position vector وہ آپ لکھتے ہو کہ یہ x i plus y j ہے where i is unit vector along x x and j what is j it is unit vector along y axis یہ ہیں ج اب میں چاہر ہوں کہ اس position vector کو r theta کی terms میں لکھوں ٹھیک ہے اگر میں اس position vector کو r theta کی term میں کر لیتی ہوں تو میرے پاس r کیا جائے r cos theta i کیونکہ x کا مجھے پتہ x کی value r cos theta اور y کیا جائے r sin theta اور j as it is آگیا یہ ابھی وہ x اور y ہے لیکن r theta کی terms میں لکھ دیا فردر اب میں کیا کر سکتے ہوں فردر اب میں نے یہاں سے unit vectors نکالنے unit vectors کس طرف کس لیے نکالنے کس حساب سے نکالنے کہ ایک تو مجھے unit vector مل جائے radial axis کے لاؤں دوسرا مجھے unit vector مل جائے theta axis یا angular axis کے لاؤں میں assume کرتی ہوں assume e r b unit vector along radial axis اور secondly میں assume کرتی ہوں کہ e theta is the unit vector along angular axis ٹھیک ہے میرے پاس دو axis ہیں اپنے ایک radial axis اور ایک angular axis اب e r کس کے برابر ہے e r میرے پاس ہو گا partial r by partial small r یعنی یہ اوپر والا r یہ تو vector کو denote کر رہا نیچے والا r جو ہے یہ coordinate کو denote کر رہا ٹھیک ہے اگر میں اس کا partial derivative لے کے اس کو partial r by partial r کے modulus سے divide کر دوں گی تو میرے پاس unit vector along the radial axis آ جائے گا اچھا جی اب r اگر یہ ہے تو یہاں سے partial r by partial small r کیا آئے گا میرے پاس آگیا cos theta i plus sin theta j اور اس کا اگر میں model ہوں گی یعنی کہ modulus value وہ کیا آئے گی modulus value ایک vector کی کیا آتی ہے اگر ایک vector ہوں ہمارے پاس a اور ہم کہتے ہیں کہ یہ vector a1i plus a2j ہے تو modulus of a ہمیں پتا ہے کہ a dot a ہوتا ہے a dot a کا under root ہوتا vector a vector a dot product لیں اور اس کا under root لیں یعنی کہ under root of a1 square plus a2 square ہوتا ٹھیک تو یہاں اس ہی لحاظ سے اگر میں دیکھوں گی تو partial r by partial r dot product اس کے اپنے سے کیا ہوگا وہ ہوگا cos square theta plus sine square theta components کا square اور addition اور اوپر آ جائے گا اتنا بڑا سارا under root which is equal to under root of 1 which is equal to plus 1 اب میں er لے رہی ہوں وہ کیا ہے partial r by partial r partial r میرے پاس ہے cos theta i plus sine theta j اور دوسرا ہے اس کا mod جو کہ 1 ہے یہ میرے پاس آگیا جی cos theta i plus sine theta j یہ آپ کا آگیا radial vector unit vector along radial axis in the terms of unit vector along x and y axis اب یہ میں پسلی والی slide پہ note کر رہی ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں کہ answers e r آپ کے پاس کیا آگیا ہمارے پاس آگیا گی e r cos theta i plus sine theta j cos theta i unit vector کے اوپر nivy cap ہوتی ہے میں نیچے line لگا دی لیکن nivy li ho thi تو cap ہے plus sine theta j اگر نیچے اس کو بولڈ کر لکھ دیں ی نیچے line لگا دیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے تو vector ہی unit vector specific johen وہ cap ہوتی ہے اچھے جی اسی طرح اب r سے e theta بھی نکال سکھتے e theta کیسے نکال لیں e theta نکال لیں کے لیے ہمیں چاہیے کیا partial r by partial theta over partial r by partial theta کا modulus اچھے جی اب partial r by partial theta کیا ہوگا اسی r کا derivative آپ with respect to theta لیں ٹھیک جی جب ہم وہ لیں گے تو ہم میرے پاس آجائے گا minus r sin theta i plus r cos theta j کیونکہ ہم derivative with respect to theta لیں اور r کو ہم constant لیں اب جی partial r by partial theta کا mod کیا ہوگا under root of پہلے i k coefficient کا square voga r square sin square theta plus اس کے بعد unit vector j k coefficient کا square وہ ہمارے پاس آئے گا r square cos square theta جو کہ under root of r square ہوگا کیونکہ sin square theta plus cos square theta equal to 1 which is equal to r جب ہم یہ value اور یہ value e theta میں put کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا minus sin theta i plus cos theta j تو یہ دو unit vectors ہمارے پاس آگے جو radial direction میں تھے اور angular direction میں تھا یعنی r theta کے along ہم نے unit vectors نکال لیا اور یہ دونوں unit vectors آپ دیکھ سکتے ہیں i اور j کے combination میں ہے میں e theta کی value بھی اوپر والی slide میں لکھے لیتی ہوں تا کہ میں slide کے contents کو مٹا سکوں e theta ہمارے پاس کیا تھا value کیا ہے minus sine theta i plus cos theta j ٹھیک ہے جی اب e r اور e theta ہمارے پاس آگے ہیں اب ہم آتنے velocity vector کی طرف اس کے لیے جو میں اپنا board ہے اس کو erase کر دیتی ہوں اور اب ہم velocity vector کی طرف بڑھیں گے velocity vector میرے پاس کیا ہے velocity vector آئے کا کھا سے position vector سے position vector میرے پاس کیا تھا r equal to r cos theta i x i plus y j یہ میرا r تھا position vector of any particle in x y plane اچھ جی اب جب میں آ جاتی ہوں جی اس کی velocity پہ تو velocity کس کے equal ہوتی ہے r کا time derivative اس کے برابر وہ کیا ہوتی ہے x dot i plus y dot j now یہ تو x y plane کے velocity کہ velocity کس کے برابر تھی velocity میری تھی x dot i plus y dot j کے برابر یہ تو تھی اس اس برابر آ جائے گا اس کے برابر آ گیا partial r by partial r کیا ہوگا مجھے یہ پتہ ہے کہ میرا r جو r vector وہ r e r ہے یہاں سے میں partial r by partial small r نکالتی ہوں تو میرے پاس r آ گیا unit vector اور partial r by partial theta نکالتی ہوں تو میرے پاس zero آ گیا zero آیا سوچیں zero ہے کیسے آسکتا ہے کیسے آسکتا ہے وہ اس لیے کہ r میں r include ہے جو capital r position vector ہے this is r times e r اور e r میں تو theta include ہے so partial r by partial theta is partial by partial theta of position vector r ہے اس کو اگر آپ differentiate کریں with respect to theta تو it is r e r اور یہ ہے تو اس کا مطلب یہ r تو as constant باہر آ گیا partial by partial theta of e r آ گیا اور e r کا partial by partial theta لے سکتا ہو اب e r تو آپ کے پاس ہے e r کا derivative low with respect to theta کیا آیا minus sin theta i plus cos theta j which is equals to minus r sin theta i plus r cos theta j لیکن بھئی میں r سے multiply کر کے کیا کروں r سے multiply کیے بغیر ہی میرا گزارہ ہو r r کو میں باہر رکھوں یہ اندر والا سارا جو ہے یہ e theta ہے اور یہ بھی ایک unit vector ہے تو میں یہ values سبتسٹوٹ کر دوں گی یہاں پہ partial r by partial r میرے پاس کیا ہوگا e r ہو جائے اور partial r by partial t کیا ہوگا یہ r dot ہوگا اچھا یہ آپ دیکھیں partial r by partial t is r جو ہے وہ vector نہیں ہے وہ scalar ہے اور وہ radius wala scalar ہے plus partial r by partial theta کیا r e theta ہے اور partial theta by partial t theta dot تو آپ velocity vector کیا بنا r dot e r plus r theta dot e theta یہ آپ کا آگیا velocity vector r dot e r plus r theta dot e theta تو اب میں اس کو اوپر وی سلائیٹ پہ لکھوں گی کہ میرا velocity vector کیا r dot e r plus r theta dot e theta چھو اور تو نہیں تھا میرا خلی نہیں تھا اچھ جی اب آجاتے ہیں third part پہ express the acceleration vector in plane polar coordinates velocity آگئی acceleration کیا ہے acceleration is the rate of change of velocity with respect to time r r r r r theta dot e theta v ہمارا جو نکل آیا تھا r dot e r plus r theta dot e theta acceleration dv by dt co second second part second portion apply kering top kipas aegar dv by dt theta dot e theta plus r dv dt of theta dot e theta plus r theta dot dv theta by dt Now we have aegar dv dot by dt kya ota r double dot e r as it is plus r dot d e r by dt kya oga e r jo hai function of theta he kya or humain ye pata tha e r jo hai it is cos theta i plus sin theta j or d by dt apply kerti ho e r p to is ka matlab partial e r by partial theta partial theta by partial t which is equals to minus sin theta i plus cos theta j j jl jl dh se is liye karen ho kyun k pahal aap po ye cheese man bata a chuk no into theta dot partial theta p partial t kya theta dot or ye partial e r by partial theta me r past bantah e theta or theta dot as it is a so r dot theta dot e theta a plus dr by dt r dot e theta as it is plus r theta double dot e theta plus r theta dot d e theta by dt kya kya e theta mero paas kya tha jl'di jl'di se a jl'di sine theta i plus cos theta j jb is time derivative d e theta by dt which is equal to partial e theta by partial theta partial theta by partial t e this is sine derivative kya hote cos minus cos theta i minus sin theta j cap sub yad rakhye gah theta dot and minus theta dot e theta so is value here minus theta dot e theta and you have answer r double dot e r plus 2 r dot theta dot e theta plus r theta double dot e theta minus r theta dot square e theta and we can do this we can do that e r wali term to a e theta wali terms sorry e e theta n here acceleration آگئے اب آپ یہ سوچیں گے کہ پہلے تو میڈم نے velocity کرائی اور velocity کے اندر جب velocity کا ہم differentiation کر رہے تھے تو بڑا مسئلہ ہوا تھا اور آپ نے directly نہیں کی اور وہ تو جی ij والے چکر میں ہمیں فسا دیا تو اس کو بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو velocity کو r کو آپ directly r e r لکھ لیں اور یہاں سے آپ velocity لیں تو d by dt جب آپ apply کریں گے اس r vector کا تو d by dt r e r پہ apply ہوگا اور یہ آئے گا آپ کے پاس r dot e r plus r d e r by dt اور یہاں پہ آپ e r کی value d e r by dt کی value نکال کے آپ یہاں پہ substitute کرنے آپ کے پاس velocity آجائے گی آپ چاہیں تو اس طریقے سے بھی نکال سکتے ہیں چاہیں تو اس طرح سے بھی نکال سکتے ہیں وہ بھی تقریبا نہیں تھا آگے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی اب جی acceleration والی term بھی میں اوپر لکھ لوں تاکہ ہم last اس پہ پہنچ سکے acceleration جو آپ کے پاس in distance آ رہی ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہے r double dot minus r dot theta square رہی ڈاؤن کر کے دیکھ لوں جی minus r theta dot square r r g r dot r theta dot square دیکھا ہلتی ہو جاتی ہے نا ایسے e r plus two r dot theta dot plus r theta double dot e theta اب جی آگے مزید اگر question کرنے میں تو اس کے لیے تو یہ یاد رکھنے پڑیں گے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور چیز آگئی جی prove that in plane polar coordinates ڈیل جو ہوتا ہے وہ partial by partial r e r plus one over r partial by partial theta e theta کے برابر ہوتا ہے اچھا جی straights اب ہم شروع ہوتے ہیں اس بات پہ کہ جی plane polar coordinates میں ڈیل کی کیا value ہے ڈیل کا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیل آپ کے پاس جو cartesian coordinates ہیں اس میں کس کے برابر ہوتا ہے ڈیل operator partial by partial x i plus partial by partial y j کے برابر ہوتا ہے آپ کا ڈیل ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلی بات یہ کہ یہ i اور j کیسے نکلیں گے یہاں میں h r i کر رہی ہوں اب جو vectors ہیں اس میں سے مجھے یہ پتا ہے کہ e r کس کے برابر ہیں اور e theta کس کے برابر ہیں تو ان دونوں کی help سے اب مجھے یہ پتا ہے کہ میرے پاس e r unit vector in radial coordinates کس کے برابر ہیں cos theta i plus sin theta j کے برابر اور اسی طرح میرے پاس جو e theta ہے وہ minus sin theta i plus cos theta j کے برابر ہے e r اور e theta میرے پاس نکل آئے ہیں ٹھیک ہے جی اب جب e r اور e theta نکل آئے ہیں تو یہاں سے میں i اور j نکال سکتی اگر میں اس کو equation 1 کہہ دوں اس کو equation 2 کہہ دوں تو آپ غور کریں تو cos theta کو اگر ہم 1 سے multiply کریں اور minus sin theta کو 2 سے multiply کر کے اس کو minus کر دیں تو کیا آئے گا پہلے کو cos theta سے multiply کیا cos theta e r is equal to cos square theta i plus cos theta sin theta j یہ آگیا دوسرے کو sin theta سے multiply کیا تو sin theta e theta is equal to minus sin square theta i plus cos theta sin theta j یہ آگیا ان دونوں کو subtract کر دیں جب subtract کروں گی تو آپ دیکھیں کہ یہ j والا پار تو بالکل ختم ہو گیا اب یہاں سے میرے پاس آگیا جی cos square theta plus sin square theta i equal to cos theta e r minus sin theta e theta یہ آگیا اور یہاں سے میرے پاس i in terms of e r and e theta آگیا cos theta e r minus sin theta e theta similarly اگر میں 1 کو sin theta سے multiply کروں اور اس میں add کر دوں cos theta into 2 تو میرے پاس کیا آگیا میرے پاس vector j آ جائے گا ایک side پہ which is equal to sin theta e r plus cos theta e theta یہ آگیا اب میرے پاس i اور j دونوں کے دونوں in terms of e r and e theta آگیا further اب جی یہ partial by partial x کس کے برابر ہے اس کا مسئلہ آگیا مجھے یہ پتہ ہے کہ partial by partial x برابر ہوتا ہے کیونکہ x جو ہے وہ r theta کا function ہے ٹھیک ہے y جو ہے وہ b r theta کا function ہے تو partial by partial x کس کے برابر آسکتا ہے یہ آسکتا ہے partial r r by partial x partial by partial r plus partial r by partial theta by partial x partial by partial theta اس کے برابر ہو سکتا ہے values میں اس میں put کروں گی اب r کا مجھے پتہ تھا کہ r میرے پاس under root of x square plus y square ہے تو یہاں سے میں نکال سکتی ہوں جی partial r by partial x کیا ہوگا differentiation کریں 1 by 2 under root x square plus y square اور اوپر 2x آگیا which is equal to x over x square plus y square اور جب اس کو میں in terms of r theta لکھوں گی تو x square plus y square under root r r کے برابر آئے گا x r cos theta کے برابر آئے گا which is equal to cos theta تو یہاں پہ میرے پاس آگیا جی cos theta into partial by partial r plus اب partial theta by partial x یہ کس کے برابر آئے گا partial theta by partial x theta آپ کے پاس کیا تھا tangent inverse y over x partial theta پہ partial x لیں گے کیا آئے گا 1 plus y square over x square یہ tangent inverse کا فارمولا لگا دیا differentiation میں اور اوپر آئے گا minus y over x square جو simplify ہو کے آئے گا minus y over x square plus y square اور یہ آگیا minus r sin theta over r square جو کہ minus sin theta over r آگیا تو یہ میرے پاس آگیا plus minus sin theta over r partial by partial theta چلو جی میں یہاں پہ partial by partial x کی value بھی put کر رہی ہوں اور i کی value بھی put کر رہی ہوں اسی ڈال والی equation کے اندر i کی value میں پہلے put کر رہی ہوں cos theta e r minus sin theta e theta اور partial by partial x کی value میں اس کے بعد put کر رہی ہوں cos theta partial by partial r minus sin theta over r partial by partial theta partial by partial y اب میں نے ڈھونے وہ کس کے برابر ہوگا y is also a function of r and theta so it is partial r by partial y partial by partial r plus partial theta by partial y partial by partial theta so if we take partial r by partial y since r is under root of x square plus y square it would be 2y over 2 under root x square plus y square or y over under root x square over y square or r sin theta because y equal to r sin theta over r which is equal to sin theta so i would like to place the value of partial r by partial y over here which is sin theta partial by partial r plus what would be partial theta by partial y it is 1 plus y square over x square in the denominator and in the numerator it would be 1 over x so it is equals to x over x square plus y square اور جب آپ اس کی values ڈالوگے تو آپ کے پاس آ جائے گا r cos theta over r square which is cos theta over r so ہمارے پاس partial theta by partial y آ گیا cos theta over r partial by partial theta as it is so جی اب میں plus sin کے ساتھ partial by partial y کی value جو میں نے نکالی ہے وہ ڈالوں گی وہ آئے گا g اور j کی value ڈالوں گی سب سے پہلے تو میں j کی value in terms of e r اور e theta ڈالوں یہ میرے پاس آ گیا sin theta e r plus cos theta e theta into partial by partial y کی value ڈال رہی ہوں sin theta partial by partial r plus cos theta over r partial by partial theta جب میں ان کو multiply کروں گی تو میرے پاس کیا آ جائے گا اب بھئے یہ بہت لمبی لمبی terms آئیں گی کھلنے پہ جب میں ان کو multiply کرتی ہوں تو میرے پاس آ جاتا ہے e r cos square theta partial by partial r minus e r کے ساتھ cos theta sin theta over r partial by partial theta minus sin theta cos theta partial by partial r اور plus sin square theta over r e theta partial by partial theta دیکھو so 4 terms تو پہلے دو کے product سے آگئی نا پہلا یہ expression جب solve ہوئے تو 4 terms آگئی اب بھگلا جب expression solve ہوگا اسے 4 اور terms آ جائیں گی وہ آجیں گی جی sin square theta e r partial by partial r plus sin theta cos theta over r partial by partial theta e r plus g cos theta sin theta e theta partial by partial r plus cos square theta over r e theta partial by partial theta اب g جو eraser سے میں جی ادھر ادھر والا یہ سارا erase کاری ہوں تاکہ میں ان terms کو haircut لکھ سکت ہوں simplified terms کو یہاں پہ تھوڑی سی جگہ ہو جائے نا i اور j کی values تو میں نے نکال لیا اچھا آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ یہ جب آپ نیٹ کر رہے ہوں گے تو آپ نے یہ سارا میں نے سائیڈ پہ کر لیا لیکن آپ نے یہ نیٹ کرنا ہے جب اس قسم کا آئے جی ڈیل اس کے برابر اس کو ثابت کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ آئی اور جے نکال 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 اسی question کے اندر یہ نہیں کرنا گئی ہے جی سائیڈ پہ رف ورک نکال نہیں یہ نیٹ کام ہے اور نیٹ میں یہ سارا کریں سارا نکال لیں ٹھیک ہے اور یہ میں تو تھوڑا سا رف میں کار رہی ہوں نا کہ اچھا جی چلو یہ سائیڈ پہ کر لیتے ہیں اور سائیڈ پہ کر دکھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے جب کی ہے میں تریقہ کیا کرنے کرنے کا تریقہ یہ کہ آپ سارا کچھ کر 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 دکھاؤ آپ جب پیپر کر رہے ہوتا آپ سمجھا رہے ہوتا کہ یہ کر نا یہ سمجھو کہ آپ پاس سٹوڈنٹ ہے پیپر میں سٹوڈنٹ کوسٹن کی ہیں تو آپ نے بڑی ڈیٹیل سے کر اس کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے نہیں کروگے تو آپ کپنا نقصان ہے ٹیچر کو سمجھ نہیں آئے گی ٹیچر یہ سمجھے گا کہ آپ نے نقل کالی دیکھ دکھ لیا اور اس کے بعد آپ نے یہ کی ہے ٹھیک ہے تو یہ کام تو نہیں کرنا ہم اتنی میند کریں اتنی میند کر تو ہم پیپر کرنا ہے سوال تو آگے سے سی سمجھے یہ کیوں ہوں اب یہ جو ٹرمز آئی ہیں ان کو ہم اکٹھا کرتے ای ایک یہ ٹرم ہے پارشل بار پارشل آئی جس میں ای آئر ان وال ہے تو یہ آگیا جی کو سکوئر تھیٹا پلس سائن سکوئر تھیٹا انٹو ای آر پارشل بار پارشل آر ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ جو ای آر پارشل بار پارشل تھیٹا والی ٹرم ہے یہ ٹرم جو ہے اور یہ ٹرم یہ دوسرے کو کینسل آؤٹ کر دیتی ہے اور اس کے بعد میں یہ دیکھ رہی ہوں یہ جو تیسری ٹرم ہے میں نے کیا کیا یہاں پہ تیسری ٹرم جو ہے وہ ای تھیٹا کے ساتھ ہے اور ای تھیٹا میں مس کر گئی ہوں یہ بہت چوتھی ٹرم ہے اور لاس ٹرم یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہے اور کیونکہ اس میں common بھی ایک جیسے آ رہا ہے تو میں لکھ سکتی ہوں جی 1 over r sin square theta plus cos square theta اور end پہ ہے جی e theta partial by partial theta تو یہ دیکھو جی dell operator کس کے برابر آگیا cos square theta plus sin square theta equal to 1 e r partial by partial r plus 1 over r sin square theta plus cos square theta equal to 1 e theta partial by partial theta ٹھیک ہے جی تو یہ جو آپ کے پاس dell آپ کے پاس آگیا ہے تو کیا یہ وہ ہی جو required تھا آپ دیکھو جی ہاں یہ وہ تو اس کے ساتھ یہ لیکچر جو ہے اس کو میں یہ ختم کرتی ہوں اب ہم نے کیا کہ plane polar coordinates لیں ہیں سب سے پہلے ہم ذہن میں لے کہ transformation کیا ہوتی ہے اب ہم two dimensions کی بات کر رہے ہیں کہ جی two dimensions میں transformations کیا ہوتی ہیں اب transformation کیا ہوتی ہے transformation ایک function ہے جو ایک coordinate system کو دوسرے coordinate system میں لے جاتا ہے ٹھیک ہے transformation کیا ایک ایسا special function ہے جو ایک coordinate system کو اٹھا کے دوسرے coordinate system میں لے جاتا ہے for example اب یہ two dimension کی بات کالتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں plane polar coordinates r theta ہیں اور rectangular coordinates یا Cartesian coordinates two dimension میں امار پاس xy تھے transformation کیا ہے یہ function ہے جو x کو r cos theta میں change کر رہا ہے ھر y co r sin theta میں change کر رہا ہے ہے اب میں دوسرے aspect سے بتائیں جو metri کیا تھا کہ ہم کہتے تھے x اور y پہلے axis تھے real line axis تھے ان سے plane بنتا r theta اس کا ذہن میں لے اس کی geometry کیا ہے جی ایک disk ہے اور disk کیسی ہے r infinity تک جا رہا 0 سے لے radius infinity تک جا theta theta جو ہے وہ اس کے اوپر angle ہے ایک special line ہم نے چوز کالی جس کو ہم کہتے ہے theta equal to 0 ہے اور باقی سارے ہم measurement اس line کے accordingly کرتے تو اس line سے جو بھی distance آرہ ہے اس point کا ہم کہتے ہے یہ theta transformation ہماری کیا تھی کہ x equal to r cos theta y equal to r sin theta یہ transformation تھی یہ ہم نے ایک function بنا لیا x اور y کا relation ہم نے کیسے بنایا تھا وہ اس والی picture سے بنایا تھا جو میں نے آپ کو سلائیڈ پر بنا کے دی تھی x y اگر point کے دو coordinates ہیں تو اس point کے coordinates r theta بھی تو ہیں میں کہتی ہوں x y plane اور جو disk ہے میری polar coordinates والی اس کا center ایک ہی جگہ پہ ہے اس کا center بھی 0 0 ہے جب یہ origin اور اس center disk center وہ overlap کر رہے ہیں تو p x y اور p r theta برابر ہیں وہاں سے پھر x x y کے ساتھ کیا relationship ہیں وہ ہم نے نکال لیں وہاں سے پھر ہمارے ذہن میں آیا اچھا جی اگر transformation ہو سکتی x کو آپ in terms of r and theta لکھ سکتے ہیں تو r theta کو بھی in terms of x y لکھ سکتے ہیں اگر x y کو cartesian components in terms of r theta لکھ سکتے ہیں تو r theta کو in terms of cartesian components لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ x r cos theta y r sin theta اور یہ transformation ہے یعنی x r theta میں transform کر لیا تو inverse transformation بھی تو نکل سکتے r کو transform کیا جا سکتا x y theta کو transform کیا جا y x example کیا ایک question کیا question میں سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اچھ جی اگر r theta coordinates میں چلے جائیں تو unit vectors بھی نکال سکتے ہم نے دیکھا ہاں جی نکال سکتے بلکل نکال سکتے کیوں نہیں نکال سکتے پھر ہم نے unit vectors نکال لیا پھر ہم نے کہ جو ہمارے i اور j تھے ان کو unit vectors radial unit vector کو r کا نام دے دیا اور theta long unit vector angular unit vector اس کو theta کا نام دے دیا اس ہے اس کو بھی ہم نے لکھ لیا پھر ہم نے دیکھا کہ acceleration vector کو بھی اس کے according に change ہم نے سارا change کر دیا اور آخر پہ ہم نے یہ دیکھا کہ del operator کو بھی change ہیا جا سکتا ہے اور اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ kinetic پوٹینشل energy involve ہو تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس سارے کو آمار theta ملا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ لگرانین کو آمار theta ملا سکتے ہے نا تو یہ کرنے کا مقصد بھی تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ لگرانین کو r theta کی form میں لائے جا سکتا ہے اور سیکچر میں ہم 3 dimension میں coordinate transformation دیکھیں گے جو تقریبا ایسی ہی ہے بس یہ کہ تھوڑا سا کام اس میں زیادہ ہے آپ کو work out زیادہ کرنا پڑے گا اب یہاں پہ ہم نے کام شلال گیا ایک دو دفعہ remove کر تو ہمارا solution آگیا ہمارا answer آگیا وہاں 3 dimension کا وہ میں اگلے lecture میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے جی باقی پھر انشاءاللہ اگلے lecture میں کریں گے اور 3 dimension میں میں آپ کو بتاؤں گی وہ cylindrical coordinates اور spherical coordinates کا تھا اب ہو سکتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے کہ ایک lecture میں پورا ہوتا ہے اس کے اوپر دو لیکچر مجھے آپ کو دینے پڑے لیکن یہ کہ سفریکل polar coordinates cylindrical coordinates اور یہ ساری کسائی 3 dimensional space کو ہم کیسے لتنے کیسے کنسیڈر کرتے ہیں وہ سارے کسار میں آپ کو ایکس پیس کروں کی اس کا فیزکس کیا ہے اور کیسے آپ اس کے اندر پوائنٹ منشن کریں ٹھیک ہے جی اللہ فیز